دلی میں بلڈوزر سے وصولی پہ میں بہت بڑی بہت بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا بلڈوزر سے وصولی کا دلی میں بہت بڑا پلان بنا ہوا ہے کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اپنی بلڈوزر سے وصولی کرنے کی لالچ کے کارن پوری دلی کو تحسنیس کرنے پہ لگ گئی ہے اس سلسلے میں میں نے دیشتی گرہ منتری مانی عمید شہاہ جی کو چٹھی بھی لکھی ہے کہ کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں بلڈوزر سے وصولی کا شڑینت رچ رہی ہے اور کیسے دلی کو برباد کرنے پہ اتر آئی ہے سب سے مہتپونڈ بات اس میں یہ ہے کہ دلی میں 63 لاکھ گھروں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے بلڈوزر چلانے کی تیاری کی ہے 63 لاکھ گھروں پر آج بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں چاروں طرح بلڈوزر لے لے کے گھوم رہی ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ دلی میں 63 لاکھ گھروں کو بھارتی جنتہ پارٹی توڑنے کا پلان بنا چکی ہے دلی سرکار کو اس کی پوری جانکاری میں لیا ہے اس میں سے 63 لاکھ گھروں میں سے 60 لاکھ گھرتوں کچھی کولونیوں کے اور جھگیوں کے ہیں دلی میں 60 لاکھ مکان ہیں کچھی کولونیوں میں اور جھگیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی ان سب کو توڑنے کا پلان بنا چکی ہے پہلے پیسہ لے لے کے ان کو بسایا تھا اور اب ان کو سب کو توڑنے کا بھارتی جنتہ پارٹی پلان بنا چکی ہے دلی میں کچھی کولونیوں کے ایک ایک مکان کو بھارتی جنتہ پارٹی توڑے گی ایک ایک جھگی کو بھارتی جنتہ پارٹی توڑے گی اور یہ نہ سوچیں کہ کیونکہ کچھے مکان اور جھگیاں بھارتی جنتہ پارٹی توڑ رہی ہے پوری دلی میں کسی نے بھی اپنی بالکنی زرہ سی آگے کر رکھی ہے چھجہ جراسہ کچھ چھجے پہ کچھ بنا رکھا ہے یا ڈی ڈی اے فلیٹس میں اگر مکانوں میں کوئی بالکرین کور کر رکھی ہے ان سب کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے نوٹس دے رکھا ہے ایسے تین لاکھ مکانوں کو آنشک روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی توڑے گی اس طرح سے تریسٹھ لاکھ مکانوں کو توڑنے کا بھارتی جنتہ پارٹی کا پلان ہے یہ دلی میں نہیں صرف کسی راجدھانی میں نہیں بلکہ دیش بھر میں اب تک کی سب سے بڑی تباہی ہوگی سب سے زیادہ ہاہاکار مچے گا اس سے چاروں طرف کیونکہ اگر دلی کی ستر پرسنٹ آبادی کو آپ بے گھر کر دو گے اگر آپ دلی کی ستر پرسنٹ آبادی کے اوپر بولڈوزر چلا دو گے تو سب سے بڑی تباہی اس میں یہی ہوگی عام آدمی پارٹی اس کا سخص ورود کرتی ہے اس طرح کی ٹچی راجنیتی کا اس طرح کی بولڈوزر سے وصولی کی راجنیتی کا عام آدمی پارٹی پوری طرح سے ورود کرتی ہے ایم سی ڈی میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریکار پورا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بھارتی جنتہ پارٹی وصولی کے لیے بولڈوزر لے کے چل رہی ہے چاروں طرف ہم اس کا ورود کرتے ہیں آج دلی والوں پر مسیبت کا پہا ٹوٹ پڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی وجہ سے میں وشواس دلاتا ہوں دلی کی ایک ایک آدمی کو سرکار آپ کے ساتھ کھڑی ہے چاہے جو بھی ہو جائے ان کے بولڈوزر کھوم روکیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں جیل میں جانا پڑے تو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور دیش کے گرہ منتری جی کو بھی کہتا ہوں کہ دلی میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا 63 لاکھ گھروں کو توڑنے کا یہ بولڈوزر سے وصولی کا کاریکرم چلتا رہا تو ایک دن دلی میں بہت ہاہکار مچے گا اسے سمیں رہتے روک لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو سمجھا لیجئے کہ دلی میں اس طرح کی تباہی کی حرکت نہ کریں گے اس کو بند کریں سر آپ نے جو پتھ لکھا اس میں کیا پتھ مانگ کی ہے اس میں میں نے گرہ منتری جیسی یہی کہا ہے کہ یہ جو تباہی بھارتی جنتہ پارٹی کرنے جا رہی ہے اس کو روک لیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو وصولی کا بھیان ہے بلڈوزر چلا چلا کے جو وصولی کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو رکوائیں اور اگر بلڈوزر چلانا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ان نیتاؤں کے گھروں پر چلائیں جنہوں نے یہ اوید کولونیا اوید اتھکرمن کروائے اور ان میں پیسہ کھایا ان کے اوپر کروائیں آپ نے کہا کہ آپ روکیں کے وجہ جل جالا پر آپ کے قلب دائے کیسے کاروائی کو روکنے کیے پہنچے تو انہیں جل بیٹیا دیا ہے بلکل گلت کیا ہے آمادی پارٹی کا ایک ایک کارکرتا بھارتی جنتہ پارٹی کی اس بلڈوزر وصولی کے خلاف لڑے گا سڑکوں پر اتھرے گا اس کو روکے گا نہیں اس کا پوری بھارتی جنتہ پارٹی کی اس پوری حرکت کا آمادی پارٹی سخت مروض کرتی ہے کہ یہ جو بلڈوزر سے وصولی کا امیان چل رہا ہے پوری دلی میں اس کو روکا جائے کسی بھی قیمت پر اس کو رکوائیں گے